دسویں گلاس میں پڑھنے والے سولہ سال کے سٹوڈنٹ کی سکول میں ہارٹ فیر ہونے سے موت ہو گئی چھاتوش شنیوار صبح ساڑھے سات بجے سکول پہنچا تھا کلاس میں گھسنے سے پہلے ہی وہ برامتے میں گر گیا سٹوڈنٹ کی اچانک نیچے گرنے پر ریسپشن پر بیٹھا کرمچاری دوڑ کر گیا اور اسے سنبھالا اسکول پرشاشن نے تورن بچے کو اسپتال پہنچا علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی معاملہ دو سا زلے کے باندھ کوئی کزبک نیچے سکول کا ہے گھٹنا کا سی سیٹی میں فٹیج بھی سامنے آئے باندھ کوئی تھانے کے سی آئی پریمچن نے بتایا شہر کے پندت پورا روڈ اسٹت ایک نیچے سکول میں دسویں کلاس میں پڑھنے والا یا تیندر سولہ ورش پتر بھوپیندر عد پادیا آئے اچانک ابھی ہوش ہو کر گر گیا تھا اسکول پرشاشن کے لوگ چھاتر کو لے کر باندھ کوئی سرکاری اس پر تال پہنچے دس منٹ علاج کرنے کے بعد ڈاکٹر پون جروال نے چھاتر کو منٹ گھوشت کر دیا سی آئی نے بتایا کہ سوچنا ملتے پولس ٹی موقع پر پہنچ گئی علاج کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ چھاتر کی موت ہارٹ پیل ہونے سے ہوئی ہے بچے کی پرجنوں نے پوسٹ ماتم کرانے سے منع کر دیا ڈاکٹر کے اسٹریٹمنٹ اور میڈیکل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے پولس نے کوئی کاروائی نہیں کی پرجن انتم سنسکار کے لیے شب لے کر پیتری گاہ و نرواز کے لیے روانہ ہو گئے چھاتر کے بتا بوپیندر پادیا نے بتایا کہ یتیندر کا شکروار کو سولوان جنم دن تھا اس نے سکول میں ٹوفیاں بھی باتی اور گھر پر کیک کاٹ کر خوشی بھی منائی پریوار کے لوگوں کے ساتھ پوٹو بھی کچھوائی دوران پورا پریوار خوش تھا آج اچانک اس کی موت سے خوش یہاں گم میں بدل گئی انہوں نے بتایا کہ بچپن سے یتیندر کے ہارٹ میں چھت تھا اس کا علاج چل رہا تھا تین سال پہلے سے جیپور کے جے کے لونس آسپٹل میں بھرتی کروائے گیا تھا شاہد آج اس کے ہارٹ سے نے چلنا بند کر دیا بشو سواتر سنگرشن کے مطابق ہر سال قریب چھے کروڑ لوگوں کی موت ہوتی ہیں میں سے لگ بک 32 پردیشت موتوں کی وجہ کارڈیو وسکولر ڈیزیز ہے یہ بیماری دنیا میں سب سے ادھک موتوں کی وجہ بنتی ہے ہر سال لگ بک پونے دو کروڑ لوگ کسی نہ کسی ہارٹ ڈیزیز کے خرن جان گوا رہے ہیں پہلے ہارٹ ڈیزیز کے ذاتر پیشن سار سال سے ادھک عمر کے ہوتے تھے اب نئی سمسیا یہ ہے کہ بیتے کچھ سالوں میں تیس سال سے کم عمر کے لوگ بھی اس کا شکار بن رہے ہیں کووڈ کے بعد سے تو جیسے ہارٹ اٹیک کے ماملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں لمبے عرصی تک مانا جاتا ہے کہ عمر کے ساتھ ہمارا دل بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اس لیے عمر بڑھنے کے ساتھ ہارٹ ڈیزیز کے ماملے بھی بڑھ جاتے ہیں لیکن بیتے سالوں میں یوان کو ہو رہے ہارٹ اٹیک اور سٹروکس نے سب کو چوکایا ہے